السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابراہیم کا اپنے رب سے سوال جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اس کے بارے میں آج تذکرہ کریں گے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پرورتگار سے عرض کی اے پرورتگار مجھے دکھا کہ تُو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا یعنی کہ کیسے زندہ کرے گا اللہ نے فرمایا کیا تجھے اس بات پر یقین نہیں ہے عرض کی کیوں نہیں لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں دیکھنا اسی یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل مکمل اتمنان کر لے اللہ نے فرمایا اچھا چار پرندے پکڑ لو پھر ان کو اپنے سے مانوس کرو پھر ان کے ٹکرے ٹکرے کر لو پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو پھر ان کو بلاو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے اور جان رکھو خدا غالب اور حکمت والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کے مفسرین نے کئی اسباب بیان کیے ہیں ابنے قصیب میں تفسیر ابنے قصیب میں اس کا مکمل تذکرہ کیا ہے جس کا خلاسہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذرفات کو منجور فرما لیا اور حکم دیا کہ وہ چار پرندے پکڑ لیں اور وہ پرندے کون سے تھے ان کی تائین میں مفسرین کا اقتلاف ہے کہ وہ کون سے پرندے تھے پرندے کوئی بھی ہوں بہرحال مقصود حاصل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ان پرندوں کے اور ان کے پیروں کے ٹکرے کر کے پھر ان کو خل ملد کر کے ان کو چند حصوں میں تقسیم کریں پھر ہر حصہ اللہ تعالیٰ پہاڑ پر رکھ دیں پھر ان کو اللہ کے حکم سے بنانے کا فرمایا پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بنایا تو ہر پرندے کے حصے ایک دوسرے کے ساتھ بھی لگے اور ایک ہر ایک کا پرد اس کے اپنے حصے کے ساتھ جھوٹے لگا یہاں تک کہ پرندوں کا جسم پہلے کی طرح ٹھیک ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی قدرت کا تزارہ کرتے لگے جو کسی چیز کو بنانے کے لیے جب کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے تو وہ پرندے باہ کر ابراہیم علیہ السلام کی طرف پھانے لگے اڑ کر نہیں آئے تاکہ ان کا مشاہتہ ساپ اور واضح ہو جائے تاکہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو حکم کیا تھا کہ وہ پرندوں کے سر اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اب ہر پرندے کا جسم آنکر اپنے سر کے ساتھ مل کر اپنی اصلی حالت والا پرندہ بن جاتا ہے بے شک اللہ کے سوا کوئی مورد نہیں جو یہ کام کرنے والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلکل مکمل مورد پر یقین تھا کہ اللہ موردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے لیکن وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا جاتے تھے تاکہ آپ کا علم علم یقینی سے این و یقین کی طرف ترقی کریں تو اللہ اللہ نے آپ کی یہ درخواست قبول فرمائی اور ان کی ضمنہ پوری کر دی ان کو آنکھوں سے مشاہدہ کرا کر اللہ اللہ نے فرمایا اے اہلِ کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جگڑتے ہو حالانکہ ترات اور انجیل ان کے بعد اتری ہے اور وہ پہلے ہو چکے تو کیا تم مکمل نہیں رکھتے دیکھو تم نے ایسی بات میں تو تم نے جگڑا دیا اللہ ہی تھا جس کا کچھ تمہیں علم تھا بھی مگر ایسی بات میں تم جگڑا دیوں پڑھتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ اسائی بلکہ سب سے بے تلک ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے اور اس کے فرما پر نار تھے اور مشرقوں میں سے نہیں تھے ابراہیم سے خرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیہ بھی کرتے ہیں اور پیغمبر اخوزما اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور خدا مومنوں کا دوست ہیں اس آیت میں یہود و نصارہ کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے کیونکہ ان کا دعویٰ تھا اور یہود و نصارہ کو جاہِ اکل قرار دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی اتری ہے مطلب یہ ہے کہ جب تورات اور انجیل ان کے بعد ہی نازل ہوئی تو وہ آپ لوگوں کے دین پر کیسے ہو سکتے ہیں اس لئے ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ اکل سے نہیں کام لے سکتے کیونکہ تمہاری شریعت تو بہت بات ناصل ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام اس سے بہت پہلے گزر چکے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید وظاہت کرتے ہوئے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصاری بلکہ وہ تو یقصو اور ایک طرف خالص مسلمات تھے اور مشرقوں میں سے نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون روبردانی کر سکتا ہے سوائے اس کے جو بڑا ہی بے بکوک ہو اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی متحب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ سالحین میں سے ہوں گے جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ سلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کیا میں رب العالمین کے آگے سرعطات سم کرتا ہوں اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی اسی بات کی وسیعت کی اور یقوب علیہ السلام نے بھی اپنے فرزندان کو اسے بھی یہی کہا کہ بیٹا خدا نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے تو جب مریں مسلمان ہی مریں بلا جس وقت یقوب علیہ السلام وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تم میرے بات کس کی عبادت کرو گے تو انہوں نے کہا آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو یقتہ اکیلہ معبود ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں یہ جماعت گزر چکی ان کو ان کے عامال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے عامال کا اور جو عمل وہ کرتے ہیں ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا اور یہودو اسائی کہتے ہیں کہ تم اسائی یا یہودی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پر لگ جاؤ گے اے پیغمبر ان سے کہہ لو نہیں بلکہ ہم دینِ عبراہیمی اکتیار کیے ہوئے ہیں جو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے مسلمانوں کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اور جو صحیح پہ عبراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یقوب اور ان کی اولاد پر نازم ہوئے ان پر اور جو کتاب موسا عیسی کو عطا ہوئی ان پر اور جو اور پیغمبر پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملے ان پر سب پر ایمان لائے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے ہم اسی خدا کے فرما پردار ہیں تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یا ہو جاؤ گے اگر مو پھیر لیا تو وہ مخالف ہے اور ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے کہہ دو کہ ہم نے خدا کا رنگ اختیار کیا ہے اور خدا کے رنگ سے بہتر کس کا ہو سکتا ہے ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں اسی سے کہو کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جگڑتے ہو حالانکہ وہ تمہارا اور تمہارے پرپردگار ہے اور ہم کو ہمارے آمال کا بدلہ ملے گا اور تم ہو تمہارے آمال کا اور ہم خالص اسے کی عبادت کرنے والے ہیں اے یہود و نصارہ کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاب یقوع اور ان کے اولاد یہودی اور اسائی یا اسائی تھے اے محمد ان سے کموں کے بھلا تم جانا جانتے ہو یا اللہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا کی شہادت ہو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں یہ جماعت گزر چکی ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا اور تم کو وہ ملے گا جو تم عمل کرتے ہو اور ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یقتہ ہونے کی اور مشرق ہونے کی قواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ دی رکھی ہے امام بخاری نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ پتا مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں تصویریں دیکھی تو بیت اللہ کے اندر داخل نہ ہوئے یہاں تک کہ آپ نے حکم دیا کہ یہ ساری تصویریں ہٹا دی جائے تو وہ تصویریں ہٹا دی گئیں اور آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائی علیہ السلام کی تصویروں میں ان کے ہاتھوں میں تیر پکڑائے گئے ہیں تو آپ نے ارشاد ممایا اللہ ان مشرقوں کو برباد کرے اللہ کی قسم انہوں نے کبھی تیروں کے ساتھ قسمت اسمائی نہیں کی بخاری کی ایک اور روایت میں اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ ان کو تباہ کرے یقینا ہمارے شیخ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ کبھی قسمت اسمائی نہیں تھی حضرت ابن عباس سے روایت بیان کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کچھ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو وہ لوگ آپس کی گفتگو میں مصروف تھے آپ نے ان کی باتیں سنی ان میں سے ایک کہنا تھا اللہ تعالیٰ کے ترجم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت لوگ میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور دوست بنایا دوسری نے کہا کہ یہ اس نے جانت آتے والی بات ہی ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تیسرا بولا عیسیٰ علیہ السلام کی روح اور اس کا کلمہ اللہ ہے چوتھا کہنے لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے چُنا اور منطق کیا آپ نے ان کے پاس آکر سلام کہا اور ارشاد کرمایا میں نے تمہاری سب باتیں سنی اور تمہارا ترجم ملاحظہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے اور وہ واقعاتاً ایسے ہی ہیں موسیٰ علیہ اللہ اور عیسیٰ علیہ اللہ اور اس کا کلمہ ہے اور آدم سفی ہوگوا ہے یہ سب باتیں یہ سب باتیں حقیقت ہیں اور سچی ہیں ان کے ساتھ یہ بھی سن لو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری سفارش کبھل کی جائے گی اور میں فکر نہیں کرتا کہ میں ہی سب سے پہلے جندگی دروازے کا خلقہ کھٹ کھٹا ہوں گا اور اللہ اللہ اس کو میرے لئے کھول دیں گے اور مومن فکرہ میرے ساتھ جندگ میں داخل ہوں گے اور قیامت کے دن سب سے اگلے اور پچھلے لوگوں سے سب سے زیادہ عزت والا ہوں گا اور اس میں کوئی فکر والی بات نہیں ہے اس نے ابھی خاتم سے بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خنیل بنایا تو ان کی دن ہی درکن ان کی دل میں خوف پیدا ہو گیا حتیٰ کہ ان کی دل کی درکنی دور سے سنائی دیتی جیسے کہ فضا میں پریدے کے اڑنے کی آواز حضرت عبیر فٹ عمیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز نے لوگوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے ایک دن مہمان نوازی کے لئے کسی انسان کی تلاش میں نکلے لیکن کوئی شخص نہ ملا واپس آئے تو گھر میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس نے کہا میری اجازت کے وغیر میرے گھر میں کیوں تاپل ہوں اس نے کہا میں اپنے رب کی اجازت سے تاپل ہوں آپ نے سوال فرمایا کہ تم کون ہو اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں میرے رب نے مجھے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کی طرف بیجا ہے کہ میں اسے خوش خبری سنا دوں کہ اللہ تعالی نے اسے اپنا فیل بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اگر تو مجھے اس کے بارے میں خبر دے اور وہ کتنے ہی دور علاقے بھی ہو تو میں ضرور اس کے پاس جاؤں گا اور میں ہمیں شاہ اس کا پروسی بن کر رہوں گا حتیٰ کہ موت ہمارے درمیان جو گائی ڈال دے پریشتہ نے جواب دیا کہ وہ بندہ تو ہی ہے فرمایا کہاں فرمایا میں کہاں ہاں فرمایا اچھا یہ بتاؤں اللہ نے مجھے اپنا خلیل کیوں بنایا ہے کہاں اس لیے کہ تم لوگوں کو مال و دولت دیتے ہو اور ان سے کچھ مانگتے نہیں ہو موسیقی 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 موسیقا